کیا آپ کو پتا ہے دوستوں آپ جیبت رہتے ہوئے یا لوگ کا درباجہ دیکھ سکتے ہیں دراصل یہ سچ ہے آپ نے بھارت اور پوری دنیا کے سینکڑوں ایسے مندروں کے بارے میں سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا جہاں جانے سے من کو سانتی ملتی ہے لوگ کئی ساری منتے بھی مانگتے ہیں لیکن دنیا میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں نا چاہتے ہوئے بھی ہر کسی کو ایک بار تو جانا ہی پڑتا ہے اس میں یمراج جی کی مرجی ہوتی ہے کیونکہ یہ مندر ملتیو کے دیبتہ یمراج جی کا ہے کہتے ہیں کہ اس مندر میں پرویس کرنے سے بھوت پساچوں کا ڈر لگنے لگتا ہے اور لوگ مندر کے باہر سے ہی پرنام کر کے چلے آتے ہیں کیونکہ ہمارے سریر کا انتھونے کے بعد آتمائیں ان کے چنڑوں میں آتی ہیں اس کے بعد مندر میں موجود ایک خالی کمرہ جسے کہتے ہیں کہ یہ چترگپت کا ککچھ ہے ہماری ملتیو کے بعد جو یمدود ہوتے ہیں وہ ہے آتما کو سر اپڑ تھم چترگپت کے پاس اسی کمرے میں لے کر آتے ہیں چترگپت ہی آتما کے کرموں کا لیکھا جوکھا کرتے ہیں اس کے بعد اسے یمراج جی کے سمکش لے جائے جاتا ہے یہاں پر کئی سالوں تک بیٹنگ لسٹ میں پڑی رہنے کے بعد یمراج جی کی عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ آتما کو سرگ بھیجا جائے یا نرک اس مندر کی ایک معنیتہ یہ بھی ہے کہ اس میں چار درواجے ایسے ہیں جو ایدریس ہیں اور یہ درواجے سونا جاندی تانوے اور لوہے کے بنے ہیں ان درواجوں کا بڑھنن کرون پرانہ میں بھی ملتا ہے یہاں پر آپ کو کچھ گھر نجر آ رہی ہوں گے دراصل ان سبھی کو دیوتاؤں کے لیے بنایا گیا ہے یعنی یہ سبھی مندر ہی ہیں یہ پوری دنیا میں ایک لوٹا ہی مندر ہے جہاں یمراج جی کو پوجا جاتا ہے اور یمراج کا مندر بھی ایک گھر جیسا ہی لگتا ہے یہ جگہ 84 مندر یمراج کا گھر نام سے پرسد ہے جو ہمچل پردیس کے بھرمور میں اشتت ہے اسی جگہ پر بھگوان سبسنکر کا بھی مندر ہے جس کا آرکیٹیکچر اور مندروں سے الگ ہے بیسے تو اس جگہ پر 84 مندر ہے اور یہ جگہ بھی اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو ایک چھوٹے سی ویڈیو میں پورا نہیں دکھایا جا سکتا تو دوستو اور بھی انٹرسٹنگ اور دھارمی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں یمراج کا اکلوتا مندر دیکھ کر اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہر ہر مہادے